اسی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بھکر میں چیک پوسٹ پر حملہ کیس میں پی ٹی آئی راہنمہ علی امین گنڈاپور کی زمانت منظور کر لی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بھکر میں چیک پوسٹ پر حملہ کیس ہے پی ٹی آئی راہنمہ علی امین گنڈاپور کی زمانت کو منظور کر لیا گیا ہے آتف نخوی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید اپ ڈیٹس لیں گے جی آتف بتائے گا جی بلکل اس رہے ہیں کہ ان کے پر دائجل ٹیک پوسٹ پر تیسہ رشتی اس مارچ کو یہ مکتمہ ترجعہ تھا جس میں ان کے بیس سے زائد ساتھیوں سمیتھ ان کے پر یہ دفعات تحقیت گردی کی دفعات بھی تھی اور 18 دفعات دیگر لگائی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے بزرد ہوئے جو ہے وہ دائجل ٹیک پوسٹ پر حملہ کیا جس کے بعد ان کا 18 دن کیس کلتا رہا ہے کل دائجل گردی کورٹ میں جو ہے ان کی تحقیت گردی کی دفعات ختم کر دی تھی آج علیہ السبح جو ہے انہیں سینئر سیول جیج محمد آسک نے آج کی عدالت میں فیش کیا گیا جہاں ان کے بلکلہ کے جلائل کے بعد ابھی جو ہے وہ سیول جیج میں جو ہے ان کی ثبت بانت جو ہے وہ چارت ساتھ کے مجھلکوں پر جو ہے وہ منظور کر لی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پھر لاہور سے جو ہے وہ اپنی نفی کے ساتھ جو ہے وہ بکھر پہنچ چکے ہیں اور ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ خانہ ریس کورٹ میں جہاں گردی کا مقدمہ جا جائے جس کے لیے عدالت میں جو ہے وہ بحث داری ہے جس کے لیے ان کے رہداری انہوں نے جو ہے وہ دوروزہ رہداری نمانٹ کی جو ہے وہ اس کا داری ہے بہت شکریہ عاطف نقویہ آپ نے اپڈیٹ کیا